الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وما بعد باب فضل الخدمت فی الغزو یہ باب ہے غزوے میں جہاد کے میدان میں خدمت کرنے کی فضیلت کے بارہ میں امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن عرعرہ نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے یونس بن عبید سے وثابت البنانی سے وہ انس رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں وہ میری خدمت کرتے تھے حالانکہ وہ میرے سے بڑے تھے قال جریر کہتے ہیں میں نے انسار کو کچھ ایسے کام کرتے ہوئے دکھا ہے ان میں سے جو شخص بھی مجھے ملے میں اس کی عزت ہی کرتا ہوں اس حدیث مبارکہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جب مسئلہ ثابت کرنا چاہا وہ یہ ہے کہ جہاد کے میدان میں یا غزوے کے لیے جب آپ نکلے تو کسی کی خدمت کرنا جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو یہ آپ کے برابر کا کیوں نہ ہو یہ آپ سے بڑا ہو آپ کو عجر ملے گا اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ خدمت کرنے والے جریر بن عبداللہ ہیں جو بڑے ہیں انس سے اور انس چھوٹے ہیں جریر ان کی خدمت کیوں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگ اللہ کے نبی سے اتنی محبت رکھتے ہو اللہ کے نبی کے ساتھ تمہاری عقیدت اتنی زیادہ ہے بس اس کی وجہ سے مجھے جب بھی کوئی انساری نظر آتا ہے تو میں دل و جان سے اس کی خدمت کرتا ہوں یہ جریر رضی اللہ عنہ کی اللہ کے نبی سے بھی محبت تھی کہ اللہ کے نبی سے محبت تو ہے ہی ہے نبی کے خادموں سے بھی محبت تھی نبی کے خادموں کی بھی خدمت تھی تو یہاں سے یہ بات سمجھاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے سے محبت کرنا بھی اللہ کے نبی سے محبت ہے کیونکہ اس سے محبت بھی اس لیے کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت تھی جس طرح کہ یہ عظیم صحابی ہیں اور انس ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے سے بڑے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میں ہر انساری کی عزت کروں گا کیونکہ ان کو میں نے کچھ ایسے کام کرتے دیکھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کرتے تھے اور کسی نے نہیں کی تو یہ امام بخاری یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں خدمت اپنے سے چھوٹے کی بھی کی جا سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ خدمت اپنے سے بڑے کی کرو اکثر ہم میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سوچتے ہیں تو بھی چھوٹے کی کیا خدمت ہے خدمت کا مطلب ہوتا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کو سہولت دینا تو جب آپ اپنے سے چھوٹے کو بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر بھی عجر دے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے سے بڑے کی خدمت کریں امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کے عبدالعزیز بن عبداللہ نے وہ کہتے ہیں مجھے بیان کے محمد بن جعفر نے وہ عمر بن عبی عمر مولا المطلب بن حنطب سے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا خرجتو معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی خیبہ را اخدموہو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے طرف نکلا میں آپ کی خدمت کیے جا رہا تھا فلما قدمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم راجیہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے وبدالہ احد اور احد پہاڑ آپ کو نظر آیا قَالَ هَذَا جَوَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ آپ نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے ثُمَّ اَشَارَ بِيَدْهِ الٰلْمَدِينَةِ پھر آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مجینے کی طرف اشارہ کیا قَالَ اُرْقَانَ اے اللہ میں اس شہر کو یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان درمیان علاقہ بنتا ہے اس کو میں حرم قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا اللہ ہمارے سا اور ہمارے مد میں برکت کر دے اس حدیث امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ انس کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی خدمت کرتا رہا ہوں پچھلی حدیث میں تھا بڑے نے چھوٹے کی خدمت کی اس حدیث میں یہ ہے کہ چھوٹے نے بڑے کی خدمت کی انس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی یہ امام بخاری کی مراد ہے حدیث کی تھوڑی سی بزاہت آپ خیبر کی طرف گئے جب آپ واپس پلٹے تو جب آپ کو اہد پہاڑ نظر آنے لگا مدینہ کا تو آپ نے دیکھ کر کہا یہ پہاڑ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے اللہ کے نبی کا اہد پہاڑ سے محبت کرنا تو سمجھ آتا ہے کہ آپ شعور والے تھے آپ جاندار تھے آپ آقل تھے کسی بھی انسان کو کسی بے جان چیز سے محبت ہو سکتی ہے کوئی بائید نہیں لیکن کمال یہ ہے کہ بے جان چیز بھی آپ سے محبت کریں اہد پہاڑ بے جان ہونے کے باوجود اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے اسے معلوم ہوا کہ ہر بے جان چیز اس کے اندر احساس ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں یہ دیواریں یہ پنکھیں یہ چھت یہ ہمارے جسم پہ زیب کیا ہوا لباس ہماری جسم کے اندر پڑی ہوئی بے جان چیزیں جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں یہ سب کی سب احساس رکھتی ہیں لیکن میرا رب جب ان کو حکم دے گا تو یہ بولیں گے آپ کو تو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ یہ پہاڑ آپ سے محبت کرتا ہے وگرنا یہ ہر چیز ہمارے سے گواہ ہے ہماری اور جب ہم نیکی کرتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتی ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں ہر چیز ہم سے نفرت کرتی ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو عذاب کیسے ہوتا ہے کیونکہ جب روح نکل جاتی ہے تو جسم کو احساس ہی نہیں رہتا بھئی اب تمہارے اعتبار سے احساس نہیں رہتا میرے رب کے ہاں تو بے جان چیزیں بھی احساس رکھتی ہیں اہت پہاڑ بھی احساس رکھتا ہے جس میں کبھی روح آئی نہیں تو جس جسم میں روح آئی ہو اور میرا رب نکال لے میرا رب اس پہ قادری کیوں نہیں ہے کہ اس کو بغیر روح کے بھی احساس دلائے یہی ممکنی نے عذابِ قبر کو اشکال ہے کہ جی روح اوپر چلی گئی جسم نیچے رہ گیا عذاب ہونے کا کیا فائدہ جسم کو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے بھئی پتہ ہے اسے ہر چیز کا پتہ ہے جو اسے عذاب ہوتا ہے وہ اسے محسوس کرتا ہے جو اسے نعمتیں ملتی ہیں وہ اسے محسوس کرتا ہے لیکن تمہیں نہیں پتا تم کہتے ہیں میرے سامنے میت پڑھی ہے کچھ بھی نہیں ہوا جس طرح اہت پہاڑ تمہارا اللہ کے نبی کے سامنے تھا آپ نے فرما محبت کرتا کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی اس میں لیکن اللہ کے نبی کی زبانِ نبوہر سے نکلی ہی بات ہے جو جھوٹی نہیں ہے تو اسی طرح یہ بھی اللہ کے نبی کی زبانِ نبوہر سے نکلی ہی باتیں ہیں کہ عذابِ قبر ہے تو ہم اس کو حق مانتے ہیں ہمیں محسوس نہیں ہوتا تو الگ چیز ہے کتنی چیزیں دنیا میں ایسی ہیں کہ مجھے محسوس نہیں ہوتی تو کیا ان کا انکار کر دیا جائے نہیں تو اس حدیث سے جبل اہت پہاڑ کا اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اہت پہاڑ سے محبت ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہت پہاڑ سے محبت دی اللہ دالا ہماری اس محبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے زمرے میں داخل فرمایا اور پھر آپ نے مدینہ شہر کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اس شہر کو میں حرم قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دی حرم قرار دینے کا مطلب ہے کہ اس میں قتل و غارت لڑائی جھگڑا شکار درختوں کو کٹنا چیزوں کو ڈرانا دمکانا یہ جائز نہیں ہے تو اسی طرح مدینہ کی حرمت ہے مدینہ کے اندر بھی کسی کے ساتھ جھگڑنا قتل کرنا مارنا اور اس کا مال چھیننا جانوروں کا شکار کرنا اور ان کو ڈرانا دمکانا یہ جائز نہیں ہے اگرچہ ہمارے حاجی جاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں جڑائیاں بھی کرتے ہیں جگڑتے بھی ہونے دیتے ہیں لیکن یہ جائز نہیں یہ حرم ہے تو حرم کیا احترام کیا جائے گا تا قیامت مدینہ بھی حرم آئی اگرچہ مکہ کی حرمت مدینہ سے زیادہ ہے اور پھر آپ نے آخر پر دو مدینہ کے پیمانے تھے جس طرح ہمارے ادھر چلتا ہے نا ایک لیٹر یا گز یا جس طرح کلو اس کے لیے مختلف قسم کے ہمارے پیمانے ہیں مدینہ کے دو پیمانے تھے ایک مد اور ایک سا مد کا مطلب ہوتا تھا دو ہاتھوں کے ساتھ ایسے بک بھر کے جتنی چیز اس میں آتی تھی اس کو وہ کہتے تھے ایک مد اور سا جو ہوتا تھا چار مد جب مل جاتے تھے تو ایک سا بنتا تھا چار مد مل کر ایک سا بنتا تھا یعنی یہ اس کا وزن بنتا تقریباً دو کلو سو گرام ایک سا کے اندر جو وزن ہوتا ہے تقریباً دو کلو سو گرام اور بعض اس کو سوا دو کلو کہہ دیتے ہیں بعض اس کو ڈھائی کہہ دیتے ہیں لیکن نپے تلے انداز سے جو اہل علم نے لکھا وہ دو کلو سو گرام بنتا ہے اور مد اس کا وزن تقریباً پائن سو گرام پائن سو پچیس گرام بنتا ہے اور بعض نے اس میں تھوڑا سا پیمانوں کے اعتبار سے فرق بھی کیا بہرحال یہ دو پیمانے تھے ان کے ایک مد اور ایک سا یہ اب بھی ملتا ہے مدینے سے میں جب اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی تھی تو میں لے کر آیا تھا میرے بس پڑھا ہوئے اوپر مد بھی ہے اور سا بھی ہے یہ دو پیمانے تھے تو کوئی بھی چیز دی جاتی تھی اس کے ساتھ ناب تول کے دی جاتی تھی آپ نے فرمایا اللہ ہمارے سا اور مد میں برکت کر دے چنانچہ آپ کی دعا ایسی لگی ہے کہ آج بھی رزق کے اعتبار سے برکت کے اعتبار سے مدینہ مکہ سے زیادہ ہے مکہ میں روحانی برکات زیادہ ہیں مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے روحانی برکتوں کے ساتھ ساتھ جو دنیابی برکات ہیں کھانے پینے کی اشیاء کے اندر جو برکتیں ہیں یہ مکہ سے زیادہ ہیں اور مکہ کے اندر روحانی برکات مدینہ کے بنسبت زیادہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ کے اندر اللہ کا ایسا گھر ہے جس کا شرف ساری دنیا کے جگہوں سے زیادہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور اس کے مطابق ہی کر دیا گیا امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کے سلیمان بن داود ابو الربی نے وہ اسماعیل بن زکریہ سے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کے عاصم نے مبرق العجلی سے وانس رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم نے سب سے زیادہ سایا اس کے پاس تھا جو اپنی چادر کے ساتھ سایا کیے ہوئے تھا جن لوگوں کا روزہ تھا انہوں نے تو کوئی کام نہ کیا اور وہ لوگ جنہوں نے روزہ افطار کیا تھا فَبَعْثُ الرِّكَابْ وَمْتَحَنُوا وَعَالَجُوا انہوں نے پالان کو اتارا سواریوں کو بھیجا اور ان کے پالان اتارے اور محنت مشکت کی اور تکلیف کی سے دوچار ہوئے فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم دَهَوَ الْمُفْتِرُونَ الْيَوْمَ بِالْعَجْرِ آج کے دن روزہ افطار کرنے والے عجر لے گئے مختصر امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے خدمت کی سفر کے اندر اپنے ساتھی ہوئے گویا کہ امام بخاری نے تینوں طرح کی خدمت ثابت کر دی بڑے کی چھوٹے کی خدمت کرنا چھوٹے کی بڑے کی خدمت کرنا اور اپنے برابر کی خدمت کرنا اس حدیث میں برابر کی خدمت کا ذکرہ کر صحابہ نے اپنے دوستوں کی خدمت کی یہ ہے امام بخاری کا استدلال اب سنیئے کہ امام بخاری جو حدیث لائے ہیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے واقعہ اس طرح ہیں کہ آپ کسی سفر پہ تھے اثر کے بعد کسی جگہ پر پراؤ ڈالا گرمی انتہائی زیادہ تھی اور چھاؤں کی جگہ نہیں تھی جو بھی چھاؤں کر رہا تھا ایسے اپنے ہاتھ کے ساتھ بس اتنا سایہ مل رہا تھا اور سب سے زیادہ سایہ اس بندے کو تھا جس کے پاس چادر تھی اور اس نے دوڑ کے آگے چادر کر دی تھی اس کے پاس سایہ زیادہ تھا اللہ اکمر آپ اندازہ کیجئے زیادہ سایہ اس بندے کا تھا پھر کہتے ہیں کہ جب کچھ لوگ ہم میں سفر کے درمیان روزے میں تھے کچھ روزہ افطار کیے ہوا اس طرح کہ جب سفر کے لیے رکے نہ رکے آرام کرنے کے لیے تو جن کا روزہ تھا وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو کام نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا روزہ ہم تھک ہیں جن کا روزہ نہیں تھا وہ اٹھے انہوں نے کام کیا سب کی سواریوں سے پالان اتارے سواریوں کو درہ تفریق کے لیے چھوڑا اور خدمت کام کیا انہوں نے خیمے وغیرہ لگائے جگہ بنائی آرام کی سب کچھ کیا آپ نے فرمایا کہ آج روزہ چھوڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل گئے عجر کے اعتبار سے انہوں نے اتنی خدمت کی ہے کہ اس خدمت کے بدلے میں وہ اپنے عجر میں روزہ داروں سے زیادہ ہوگی تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ایک بندہ نقلی عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ایک بندہ خدمت کر رہا ہوتا ہے خدمت والا نقلی عبادت سے آگے نکل جاتا ہے میں نے ایک محدث کا قول پڑھا میرے ذہن میں نام نہیں لوگ کہتے ہیں کہ میں تحجت پڑھا کرتا تھا اور میرا بھائی جو تھا وہ رات کے وقت اٹھ کے ماں کی خدمت کیا کرتا تھا کچھ عرصے بعد مجھے سمجھ آئی کہ میرے بھائی کا عمل میری تحجت سے افضل تھا کیونکہ خدمت اور پھر ماں باپ کی یہ تو نفلی عبادت سے کئی گناف سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسجد مدینہ کے اندر ایک ماں اعتقاف کروں یہ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں اور جا کے اس کی کسی دنیاوی حاجت کے پورا کروں کسی مسلمان کی خدمت کرنا نفلی عبادت سے بہت افضل ہے البتہ بعض لوگ اس خدمت کے پیچھے لکھے فرض بھی چھوڑ لیتے ہیں یہ غلط ہے فرض نہیں چھوڑ لیں البتہ نفل سب سے افضل خدمت ہے تو یہاں سے معلوم ہوا کہ بعض زفعہ انسان خدمت کر کے آگے اور یہ جو عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بعض زفعہ اکثر یہ خدمت میں پیچھے ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ سمجھ دیں کہ عبادت عبادت دیا اور اس میں کوئی شک نہیں عبادت ہے لیکن عبادت کے مطلب یہ نہیں کہ خدمت نہ کریں اپنے گھر کی خدمت سبزی لا کر دیں بچوں کو لے جائیں لے کر آئیں اور گھر کی ضروریات پوری کریں سوائی ستھرائی میں تھوڑا سا کام کار اس کو بوجھ نہ سمجھیں گھر کا پانی بھر کے لائیں کی فلٹر سے پانی میں لے آتا ہوں یہ سب نیکیاں ہیں اس کو عجل سمجھ کے کریں کہ تو بوجھ نہیں ہے اور اگر اس کو بوجھ سمجھیں گے تو کہیں گے لو تم نے مجھے نوکر بنا رکھا نوکر نہیں ہوتا یہ تو خدمت ہے جو نفلی عبادت سے زیادہ آپ کو اس پر عجل ملے گا تو بعض دفعہ انسان خدمت کر کے نفل سے زیادہ عجل ملے جاتا ہے تو ہمیں ان احادیث کو سمجھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آمال کو اختیار کر لیکن یہ اس وقت ہے جب ایک طرف خدمت اور ایک طرف نفل عبادت ہو لیکن اگر خدمت نہیں ہے پھر نفلی عبادت کرے یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ نہ خدمت کرے اور نہ نفلی عبادت کرے ایک چیز میں تو مشغول ہو جائے نا یہ خدمت میں یا نفل میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سفر میں روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے صحابہ اگرام میں سے بعض روزہ لگتے تھے بعض نہیں لگتے تھے اللہ تعالیٰ ان حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے حدیث نمبر اٹھائیس و اٹھاسی انانمے اور نوے اللہم انفعنا بیما علمتانا وعلمنا ما ینفعونا وزیدنا علما وآخر دعوانا الحمدللہ